عمران کو پشتو نہیں آتی لیکن پتھان ہے خاتم اللبین پڑنا نہیں آتا لیکن مسلمان اور عاشق رسول ہے بی غیرت اتنا ہے کہ بیوی نے اس کی بد کرداری کی داستانیں لکھی ہیں لیکن غیرت مند ہے یہودیوں کا داماد ہے اور بیوی بچے اس کے یہودیوں کے پاس ہیں یہاں تک کہ تین سو کنال کا گھر جس میں یہ رہ رہا ہے وہ یہودیوں کا دیا ہوا ہے لیکن بقول یوتی از امت مسلمہ کا لیڈر ہے جلسوں میں لڑکیاں نچاتا ہے اور ریاست مدینہ بنانے کی بات کرتا ہے لیکن مذہب کارڈ نہیں کھیلتا بلکہ انتہائی شریف النفس اور باہ یا انسان ہے خود اپنے آپ کو پلے بوائے کہتا ہے ایک ناجائز بیٹی کا باپ ہے لیکن بد کردار نہیں ہے ڈر اور خوف اتنا ہے کہ بالٹی پہن کر عدالت جاتے رہے لیکن بہادر ہے جھوٹ جم کر بولتا ہے موقع کی مناسبت سے بیانیاں بناتا ہے جھوٹے دعوے اور وعدے کرتا ہے اور پھر یوٹن لے لیتا ہے لیکن ودہ خلاف اور منافق نہیں ہے بلکہ بقول شخص صادق اور امین ہے سب سے زیادہ کرپشن کے ریکارڈ اس کے دور میں قائم ہوئے لیکن کرپ نہیں ہے جس نے احسان کیا اسے بدنام کیا لیکن احسان فراموش نہیں ہے چار سال تک پالش لگائی تابدار رہے جی حضوری کر کے حکومت کی لیکن بوٹ چاٹ اور پالشی نہیں ہے توشہ خانہ کی قبے کی ڈیزائن والی گھڑی تک چوری کر کے بیچ دی لیکن اماندار اور چور بلکل نہیں ہے جس صوبے میں دس سال حکومت کی اسے شدید مالی بہران کا شکار کیا ساڑھے تین سال میں ستر سال کا مجموعی قرضہ ڈبل کیا لیکن پھر بھی عقل سے آری لوگوں کے مطابق مرک کی ترقی عمران میں مزمر ہے مرک بدنام کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی اور تباہی کے تباہی کے دہانے پر لاکھرا کیا آئی ایم ایف کے نمائندے کو سٹیٹ بینک کا گورنر مقرر کیا لیکن محب وطن ہے آخر قوم کی آنکھوں پر پٹیاں کیوں بندھی ہیں جواب یہی ہے کہ دراصل جتنی برائیاں عمران میں موجود ہیں یہ آج کی اس نسل کو برائیاں نہیں لگتی قوم کی ایک بڑی تعداد پر ان کی برائیاں اس قدر حاوی ہو چکی ہیں کہ ان کو لیڈر بھی ویسا چاہیے جیسے وہ خود ہیں تاکہ ان کی برائی کسی کو برائی نہ لگے بلکہ فیشن اور پھر کلچر بن جائے آج کل قوم کے مجموعے میں تقریباً تمام برائیاں اور کمزوریاں بدرجہ آتم موجود ہیں جو عمران کی شخصیت اور کردار میں یقجہ ہوتی ہے قوم کی مجموعی برائیوں جیسے بد کرداری منافقت، جھوٹ، فریب، چالبازی، موقع پرستی، اہد شکنی، الزام تراشی، کرپشن، کردار کشی وغیرہ کہاں تک بتاؤں